اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے نکالا تو ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھئے گا آج کی ویڈیو کے اندر ہم وہ واقعہ بیان کریں گے کہ جب ایک صحابی کی دجال سے ملاقات ہوئی اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائی نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائی بھی کرنی جئے ناظرین حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز سے پارل ہو کر ممبر پر بیٹھے آپ کے چہرے پر اس وقت مسکراہت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے صحابہ اکرام نے حرص کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ تقسیم کرنے کے لئے جمع کیا ہے نہ کسی جہاد کی دیاری کے لئے بس صرف اس بات کے لئے جمع کیا ہے کہ تمینداری جو کے پہلے نصرانی تھے وہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے مطالب تمہارے سامنے ذکر کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بڑی کسٹی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے ان کے ساتھ مزید تیس لوگ اور بھی دے اور ایک ماہ تک وہ سمندر میں سفر کرتے رہے توفان آیا اور وہ ایک ماہ تک وہاں سمندر میں ہسے رہے آخر کار مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے میں اتر گئے سامنے ان کی نظر جانوروں کے شکل کی ایک چیز پر پڑی جس کے پورے جسم پر بال کی بالتے لوگ حیران ہو گئے اور کہا کہ یہ کیا بلا ہے تو وہ بولی میں جساسا ہوں چلو اس گرجہ گھر میں چلو وہاں ایک شخص ہے جو تمہارے انتظار پر بیٹھا ہے یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم لوگ مزید ڈر گئے کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو پھر ہم گرجہ گھر میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی اور عجیب شکل کا آدمی دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا اس کے ہاتھ اور پیز لوگے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے بندے ہوئے تھے ہم نے کہا تو کون ہے وہ بولا تم کو میرے بارے میں کچھ نہ کچھ تو پتہ ہی لگ گیا ہے اب تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو وہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو عرب کے لوگ ہیں ہمیں بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے کمندر میں دوفان آیا اور پورے ایک مہینے تک رہا اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال اس نے کہا میں جساسا ہوں چلو اس شخص کی طرف چلو جو اس گرجہ گھر میں ہیں اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آگئے تو اس بندے نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان یہ شام کی ایک بستی ہے تو پوچھتا ہے کہ بیسان کی خجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں ہم نے کہا کہ ہاں آتا ہے تو اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے پھر اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ بحیرہ تبریہ کہ اس میں پانی ہے یا نہیں تو ہم نے کہا بہت ہے تو اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے کہ جب اس میں پانی نہیں رہے گا پھر اس نے پوچھا کہ زغر جو کہ شام کی ایک بستی ہے کہ چشمے کے پانی کے متعلق بتاؤ کہ اس میں پانی ہے یا نہیں اور اس بستی والے اپنی کھیتی کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں تو ہم نے کہا اس میں پانی بہت ہے اور بستی والے اسی پانی سے اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں پھر اس نے کہا اچھا نبی الامین کا کچھ حال سناؤ ہم نے کہا کہ وہ بکیز نے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے ہیں اس نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے ہم نے کہا ہاں تو اس نے پوچھا کہ پھر کیا نتیجہ رہا ہم نے کہا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر غالب آ چکے ہیں اور اب لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ ان لوگوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کرنے اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں تو ناظرین اس نے کہا کہ میں مسیح رجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے کہ جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت ملے گی میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور چالیس دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہو سکوں سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منبرہ کے کہ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے جب ان دونوں مقامات میں سے کشی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ننگی تلوار لیے اسلام نے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب اوپر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے تو فاطمہ بن قیس کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی ممبر پر مار کر فرمایا کہ وہ مدینہ منبرہ یہی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے نہیں بیان کی تھی لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے یہی بیان کی تھی اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ شام یا یمن کے سمندر کی جانب ہے ناظرین اس پورے واقعے کے اندر ہمیں دجال کی ایک صحابی سے ملاقات کر تذکرہ ملتا ہے کہ کس طرح ایک صحابی نے دجال سے ملاقات کی اور کس طرح دجال نے انہیں اپنے بارے میں بیان کیا کہ وہ زمین میں چکر لگائے گا اور کہا کہا جائے گا اور کہا کہا نہیں جا سکے گا دعا بھی کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محبوب فرمائے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ